اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے آپ کو آج میں بدانا سکھاؤں گی پٹاٹو اور ملک کریم یہ کریم آپ کی سکن کے لیے کیا کیا کام کرتی ہے پہلے یہ بات اچھے سے سن لیں یہ آپ کے فیس سے چھائیوں کو بھی ختم کرے گا ایکنی اور ڈارک سپورٹس کو آپ کے فیس پہ جو نشانات ہے اس کو ختم کرے گا ڈارک سرکل کے لیے بہتر ہے بہترین ہے اور ساتھ ہی آپ کے فیس کو برائٹنس دے گا اور آپ کی سکن میں ایک گلو پروائٹ کرے گا بہت ہی آسان اور بہت اچھی کریم ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس کو بنانے کے لیے آپ کو صرف پٹاٹو چاہیے پٹاٹو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو ملک چاہیے ٹھیک ہے راو ملک یعنی کچھا دودھ یہ کریم آپ کی سکن کی بہت سارے پروبلم کو سولف کر دے گا اگر آپ چینل پر نئے ہوں گے تو لازمی چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ نوٹیفکیشن آپ کو جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں آپ کو مل جاتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک پٹاٹو چاہیے ہمیں یہاں پر صرف ایک پٹاٹو کی ضرورت ہے نورمل سائز کا آپ پٹاٹو لے لے اور اس طرح اس کو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیں پٹاٹو کسی بھی سائز کا آپ نے لے لینا ہے اور اگر آپ اس کو گریٹ اچھے سے آپ کر لیں گے کرنے کے بعد آپ کو ایک سٹینر لینا ہے سٹینر کی مدد سے جتنا بھی آپ نے پٹاٹو کو کرش کیا ہے جو اس فارم میں آ گیا ہے گریٹ ہونے کے بعد آپ اس کو سٹینر کی مدد سے اس کا سارا جوز جو ہے وہ ایک سٹیل کے برتن میں نکالنا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں پر سٹیل کا برطن ہی استعمال کریں گے اس طرح سے نکال لینا ہے جیسے میں یہاں پر کر رہی ہوں کوئی بھی سٹیپ مسٹ نہیں کیجئے گا اچھے سے تمام چیزوں کو سمجھئے گا اور یہ ہر ٹائپ کی سکن کے لیے ہے چاہے آپ کی سکن آئلی ہو یا پھر ڈرائی ہو کامبینیشن ہو یہ آپ کی فیس بہت سینسٹیو ہے اگر آپ کی سکن تو آپ تب بیس کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں میں ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون پٹاٹو جوس ہے تو میں اس میں فور ٹیبل سپون ملک ایڈ کروں گی کچھا دودھ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے فور ٹیبل سپون دونوں کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ بلکل سیم ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر فلیم پر رکھ دوں گی اور اس طرح سے ہلاتے رہنا ہے مسلسل ٹھیک ہے یا آپ ڈبل بوائلر میں بھی اس کو کر سکتی ہیں پانچ چھ منٹ میں یہ ریڈی ہو جائے گا یا ڈائریک بہت سلو فلیم میں آپ اس کو بنا سکتی ہیں دو سے تین منٹ میں یہ اس کنسسٹنسی میں آ جائے گا یعنی کہ آپ کا جو کریم ہے وہ میچر ہے بلکل اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے لیکن ہم اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ کریں گے تاکہ یہ لانگ لاسٹنگ رہے کافی دن تک ہم اس کا استعمال کر سکیں اور اس کو اس کے افیکٹ جو ہیں اس کے ریزلٹ کو اور تیزی سے بڑھا سکیں تو یہاں پر میرے پاس آپ کو میں نے ایک شائنر دکھایا ہے اور ایک ہے گلیسرین اگر آپ کے پاس دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آویلیبل ہے آپ کے پاس آپشن ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کو اس میں بادام کا تیل ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں وائٹننگ کے لیے بوسٹر ایڈ کرنا ہے وائٹننگ بوسٹر آپ کو مل جائے گا یا پھر کسی بھی کمپنی کا یا پھر آپ وائٹننگ کیپسل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ وائٹننگ کے ڈیزلٹ کو اور بڑھا دیتی ہے اب یہاں پر سب سے پہلے میں گلیسرین ایڈ کروں گی گلیسرین آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو سوفٹ بناتا ہے کلین کرتا ہے اور اسکن میں برائٹنس کے عمل کو تھوڑا تیز کر دیتا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے آمنڈ آئل یعنی کے بادام کا تیل آپ اس میں بادام کا تیل ہی ایڈ کریں گے کیونکہ بادام کا تیل جو ہے وہ اس فارملے کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور اگر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اگر ان کے پاس موجود نہیں ہیں تو وہ آلیو آئل یعنی زیتون کا تیل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بادام کا تیل اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ریزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا میں نے اس میں آمنڈ آئل ایڈ کیا ہے اور بادام کا تیل جو ہے وہ میٹھے بادام کا تیل ہونا چاہیے اس میں بھی دو اقسام ہوتی ہیں یہ کڑوے بادام کا تیل ہوتا ہے اور ایک میٹھے بادام کا تو آپ کو میٹھے بادام کا تیل ایڈ کرنا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وائٹننگ بوسٹر اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ وائٹننگ بوسٹر نہیں ہیں تو وائٹننگ کیپسل ایڈ کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کی وائٹننگ کے ریزلٹ کو بڑھانے کے لیے ایڈ کیا گیا کیونکہ یہ آپ کو بلکل باہر کی کریم کی طرح ریزلٹ دے گی ساتھ میں یہ آپ کی سکن پہ بہت اچھے سے ورک کرے گی کوئی کیمیکل اس میں موجود نہیں اور ساتھ میں یہ آپ کو برائٹننس اور وائٹننگ بھی پروائٹ کرے گی تو یہ ایک ایسی کریم ہے جو کہ باہر کی برینڈڈ کریموں سے زیادہ اچھی ہے اور اگر آپ اس کو گھر پہ خود بنا لے اپنے لیے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے اور یہ آپ کی سکن کے لیے صرف فائدہ ہی فائدہ رکھتی ہے تو اب آپ کی کریم جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اور کسی بھی کنٹینر میں آپ اس کو سٹور کر لیں ایسی کنٹینر میں سٹور کریں کہ یہ کافی اچھے طریقے سے سیف رہ سکے اچھا اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ تھوڑی سی پتلی ہو سکتی ہے یعنی کہ ایسا ہوگا یہ جو کنسسٹینسی گاڑی ہے وہ پتلی ہو جائے گی تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ اس کو ویسے ہی یوز کریں گے اور آپ اس کو رکھ کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں آپ اس کو کم سے کم ایک ہفتے بنا کر رکھ دیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک ہفتے میں آپ اس کو استعمال کر لیں اور ایک ہفتے کے بعد آپ اس کو نیا بنا لیں لیکن یہ کریم اس کی افیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ کے رنکلز پہ آپ کے فائن لائنز پہ یہ بہت اچھا کام کرے گی دار سرکل پہ مطلب ایک یہ پرفیکٹ کمپلیٹ کریم ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو ریگلر اپلائی کر سکتی ہیں تو لازمی اس کو رات کے وقت اپلائی کریں اور صبح آپ نے نارمل پانی سے فیس کو واش کر لیں نارمل فیس واش سے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور سے آگے بھی شیئر